ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحاء او قال فطر اید الازہاتی یا اید الفطر ایدناب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لایل المصلح عیدگاہ کی طرف فمرع لنسائی خواتین کے قریب سے گزرے فقال یا معاشر النساء اے عورتو تصدقنا تم صدقہ کیا کرو تم صدقہ کیا کرو فانی اریتو کن اکثر اہل النار کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے تمہیں کہ تم جہنم میں زیادہ ہو اریتو کمانا مجھے دکھایا گیا ہے فعل مجھول ہے نا فقلنا وبما یا رسول اللہ خواتین نے کہا اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغفرنا اللعن تم لعن زیادہ کرتی ہو زیادہ لانتے ہیں نا بد دعائیں عشیر کا مانا جو ساتھ رہنے والا میاں ہوتا ہے نا اس کی ناشکری کر دی ہو کفر ہے یا گفروں ناشکری کرنا اچھا مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَذْحَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَا كُنَّا میں نے نہیں دیکھا دین اور عقل میں کمی والا اَذْحَبَ زیادہ لے جانے والا ہو لِلُبِّ الرَّجُلِ مَرْد کی لُبْ لُبْ کہتے ہیں خالص عقل کو لُبْ اصل میں مغز کو کہتے ہیں نا الباب ہے نا قرآن میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِعُلِ الْحَلْبَ تو یعنی تم دین میں بھی کمزور ہو اور عقل میں بھی کمزور ہو مگر اس کے باوجود میں نے تم سے زیادہ مرد کی عقل کو اچھکنے والا نہیں دیکھا یعنی کوئی ذہین آدمی دوسرے کو بے وقوب بنا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ ذہین تھا اس نے فلاں ذہین کو بے وقوب بنا لیا کیونکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ذہین تھا تو کم درجے کے ذہین کو بے وقوب بنا لیا سی تو تمہارے دین میں بھی کمی اور عقل میں بھی کمی کہ باوجود امتہائی ذہین آدمی کے گھوپڑی کو اچھک لینے والی اچھا بائی اور رجل بھی ایسا اَرْرَجُلِ الْحَازِمْ اَقَلْمَنْ رَجُلْ مِنْ اِحْدَاكُنَّ تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا اَذْحَبَا اس میں تفضیل ہے من اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں تو ان میں سے ایک طریقہ من یہ اَذْحَبَا سے اس کا تعلق ہے فَقُلْنَا وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ یا رَسُولَ اللَّهُ آپ نے فرمایا ہمارے دین میں بھی کمی عقل میں بھی کمی تو یہ کیسے ہے آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی نسبت آدھی نہیں ہے اللہ نے عورت کی شہادت کمر کی نسبت یعنی دو عورتیں ایک مرد کے برابر قُلْنَا بَلَا صحابیات نے کہا ہاں ضرور قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا فرمائے اس لیے کہ یہ دلیلِ عقل میں کمی کی یہ دلیلِ عقل میں کمی کی قَالَ عَلَيْسَ اِذَا حَادَتْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت جب حیث سے ہوتی ہے لَمْ دُسَلِّ وَلَمْ تَسُمْنَ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزے رکھتی ہے قُلْنَا بَلَا صحابیات نے کہا بلکل فرمایا فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِ حَا یہ اس کے دین کے بولو نقصان میں متفق ہونا لے اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں حدیث پہ آپ اسمائل کیا دور لازم آرہی ہے نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ناقصات العقلی و الدین ہے اس لیے کہ اس کی شہادت آدھی ہے اور اس کی شہادت آدھی اس لیے کہ وہ ناقصات العقلی و الدین ہے اصل میں عورت کی شہادت آدھی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل میں مر سے کم بنایا تو ناقصات العقل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دین میں کم بنایا تو یہاں علامت کو دلیل قرار دیا گیا ہے سمجھتے ہو بعض دفعہ علامت کو بھی دلیل کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ کیا خواتین کے سامنے کہ عورت کی عقل کم ہوتی ہے انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلا کم ہوتی ہے تو فرمایا دیکھو کم ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے عورت کی گوائی کو آدھا رکھا ہے تو یہ بطور یعنی یہ علامت ہے کہ عورت کے کم عقل ہونے کی ظاہری علامت کیا ہے کہ اللہ نے اس کی گوائی کو آدھا رکھا باقی آدھا کیوں رکھا اس کی علت ہے عقل کا کم ہونا تو علامت کو مجازن دلیل کہا گیا یہاں پر سمجھتے ہو ہاں آج کل عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں یہ سوال بات صحیح ہے ان کی بہت سے عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی مگر بہت سے صحابہ سے زیادہ ان کی عقل تھی حقیقت ہے یہ تو یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے جیسے مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اصول تو یہی ہے نا لیکن کیا سارے مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور آپ کسی ریسلر کے پاس چلے جا جو ریسلر عورتیں ہوتی ہیں اٹھا کے آپ جیسے چھ پٹھانوں کو پٹھ دیں گی ہاں نا صحیح بتا رہا ہوں وہ نہیں آپ نہیں لڑ سکتے ان سے تو اب کوئی کہے کہ مرد عورت مرد سے زیادہ طاقتور بھئی جن سے مرد جن سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے ہر فرد نہیں ہے تو مرد کی جنس میں زہانت زیادہ ہے عورت کی جنس سے لیکن